سویڈن میں یہ سارا کچھ ہوا سویڈن والوں کو چاہیے تھا کہ جہاں پہ وہ یہ آزادی ارائے کیا اس کو دیتے ہیں قانون بنایا ہے یورپ کے اندر ایک بڑا قانون ہے کہ کسی کو انگریزی میں کہتے ہیں منٹل ٹورچر نہیں دینا ہے کسی کو منٹل ٹورچر نہیں دینا ہے وہ قانون پتنی سامنے نہیں آتا جب کسی بھی مذہب کی توہین کی جاتی ہے تو وہ قانون بھول جاتے ہیں سارے کے سارے تو اس زمن میں ہم اس بات کی نہ صرف مضمت کرتے ہیں بلکہ ہماری درخواست ہے سویڈن کی گارمنٹ سے کہ مہربانی سے دل ازاری کو بند کیا جائے ذہنی کوفت کو بند کیا جائے ذہنی ٹورچر دیتے ہیں اس کو بند کیا جائے اور اس کے علاوہ جو یونائٹیڈ نیشن کے بنائے وے کمانین ہیں ان کو انپلیمنٹ کیا جائے کہ کسی بھی مذہب کی دل ازاری نہیں کرنی ہے سب کے تقدس کا خیال رکھنا ہے اور اس طریقے سے سب کو ایک عزت اور تعظیم کے دائرے میں رکھنا ہے اس طریقے سے تو دنیا بکھر جائے گی امن بکھر جائے گا پرابلنز بڑھ جائیں گی اور جتنی بھی کوششیں ہماری جیسے جیسے آرگنائزیشن ہیں ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم امن کے لئے کام کریں لیکن جب باہر سے اس قسم کے حرکتیں ہوتی ہیں تو ہم آپ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ امن کو لے کے ہم کہاں پہ جائیں یورپ میں بہت زیادہ جی باتشیت ہوتی ہے کہ جی یہ بڑے آگے ہیں دو سو سال آگے ہیں اور اخلاقی طور پر بہت آگے ہیں کیا آگے ہیں دوسروں کو منٹل تارچر دینا دوسروں کو توہین کرنی دوسروں کو پریشان کرنا وہ کہاں کی بات ہے تو ہم اس زمن میں نہ صرف مضعمت کرتے ہیں بلکہ ہم لوگ ہمارا گروپ یورپن یونین کے ارپاس بھی جائے گا ہمارا گروپ یون کے جو یہاں پہ مشن ہے اس کے پاس بھی جائے گا اور جتنی بڑی ایمبیسیز ہیں ہم کوشش کریں گے ان کے پاس جا کے ہم اعتجاج ریکارڈ نہیں کرائیں گے ہم اس کی فرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے اس کو بند نہ کیے مذہب بنا دیا گیا جب بھی ہوتا ہے تو ایک مذہب بن جاتا ہے اس کو کسی طریقے سے ہم پوری دنیا میں کوشش کر کے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے اور جو ہمارے حقوق ہیں مذہبی حقوق ہیں ان کو ہم اور زیادہ آگے لے کے جائیں گے تاکہ کسی بھی قسم سے امن میں خلل نہ پڑھو اور کسی بھی قسم سے آپس میں دوریاں جنم نہ رہے ہمارا گروپ کا سور جو ہمارا میسی تبلیو آر پی فرائنس ہے اس کا کام یہ سب کربتوں کو پڑھانا قریب لے کے آنا ایک دوسرے اور اس میں خدا تعالیٰ کے رحم سے اس کے بڑے فضل سے اس کے بڑے خرم سے ہمیں بہت کامیابیاں میکنی ہیں اور خدا کرے کہ اس چیز کو آگے لے کے جائیں آج ہم قرآن پاک کے تقدس اس کی تعظیم اور اس کی تقریم اس کے لیے میں اور آپ سارے کوشش آئیں اور ہم کسی بھی صورت میں نہیں جائیں گے کہ کوئی بھی شخص جس شخص نے کیا ہے کہ وہ دہریہ ہے عراب کا دہریہ ہے ویراب شایب ہے اور وہ ایٹیسٹ ہے دہریہ ہے لیکن سویڈن کی حکومت میں کیوں ایسے بندے کو اجازت دی کہ دوسروں کی دلازاریت ہے اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس چیز کو روکیں جو بھی کوشش ہوگی ہم اس کے خلاف عوال اٹھائیں گے مل کے اور ہمارا گروپ اس سلسلے میں پیش پیش رہے گا خدا تعالی آپ سب کو بڑی برکت دے اور سب بھیکنسے کو اپنی دعاوں میں آگا